پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید حسن مرتضی حکومت پر برہم یوسف رضا گلانی کو آف لوڈ کرنے کو انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف فرضی قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت سیاسی رہنماؤں، کارکنوں اور لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے لوگوں کو حراسہ کر کے اٹھارویں ترمیم ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ملک پر ون پارٹی اور صدارتی طرح حکومت مسلط کرنے کے اقدامات ہو رہے ہیں گلانی صاحب کو رات آف لوڈ کرنا یا ان کو باہر جانے سے روکنا جو ہے وہ یومن رائٹس کی خلاف فرضی ہے اور یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے عدالتی حکم پر سٹیپ ڈاؤن بھی کیا اور پرامن طریقے سے کوئی مضامت نہیں کی، عدالتوں کا احترام کیا حسن مرتضی کا کہنا تھا یوسف رضا گلانی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے عدالتی حکم پر سٹیپ ڈاؤن بھی کیا اپنے اوپر لگنے والے الزامات پر مسلسل عدالتوں میں پیش ہو کر اپنی بے گناہی ثابت کر رہے ہیں ہمیشہ وہ عدالتوں میں پیش ہوئے عدالتوں میں وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے عدالتی نظام کا سامنا کر رہے ہیں پیپس پارٹی کے پالی مالی لیڈر نے حکومتی اکدام کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ یوسف رضا گلانی کو روکنا زیادتی کے متراتف ہے انصاف کے حصول کے لیے ہر دروازہ کھٹ کٹائیں گے اخلاق احمد باجوہ لاہول نیوز